سری رام کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کی سب کے دلوں کے راج کو جانتے ہیں میں اپنے سبی درسکوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے جائے شری رام کہتا ہوں بھگوان شری رام سے پراتھنا کرتا ہوں کی اے رام مشکلوں کو آسانیوں میں گموں کو خوشی میں اور پریشانیوں کو سکون میں بدل دے گیان کے ساتھی صادق اور بھگوان شری رام کے بھگت آج ہم شری رام رکھچا سروتر کے کراماتی چندوں کے بھی تر شپے رہشوں کو اجاگر کرنے کی یادرہ پر نکلیں گے آدرنی سنت بودھ کوشک دوارا لکھی تیئے پویتر سروتر ہماری آدمہ کو بدلنے اور ہمیں ہماری انتیم لکش کی یادرہ مہر درشن کرنے کی شکتی رکھتا ہے آج ہم بات کریں گے شری رام رکھچا سروتر کی کتپتی دیو شروتر کے سار کا ناغرن انوان جی کی کرپا شروتر کو اکیلن کرنا شروتر کی شکتی کا دوہن شروتر کا بھیاس انشتھان اور انفاسل سری رام رکھچا سروتر کے سار کو اکنانا سروتر کی پریورتن کاری شکتی سری رام رکھچا سروتر کی گفت پریوبی تھی تو آئیے اس پریورتن کاری کھوج کو شروع کریں شری رام رکھچا سروتر کی اتپتی شری رام رکھچا سروتر کا ایک سمرد تیاز ہے جو دیوی ہستچیب سے گنا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ رشی بھد کوشک کو سپنے میں ایک دیو ریو پہش شود گھاٹن ملا جہاں بھگوان شیو نے فیم رشی کو اس اسادھارن سروتر کی رچنا کرنے کا ندیز دیا تھا اس دیو بھیلن سے پیری دھو کر رشی نے اپنی بھکتی کو جگایا اور اس پرکار شری رام رکھچا سروتر کا جنم ہوا ہماری آدھیاتمی کی آترہ پر ہماری رکھچا کرنے کے لیے ایک شکتی شانی ہتیار دیو شوتر کے سار کا اناورن اب ہم اس پویتر شوتر کے سار میں لین ہوں اور اس کے چھنڈوں کے پیچھے کے گہرے اردھ کو سمجھیں شری رام رکھچا سروتر ہمارے آدھیاتمی کلیان کو سنشت کرتے ہوئے ایک سرکشہ کبچ کے روپ میں کارے کرتا ہے اس کا نیبند سیسورپارٹ چمتکاری پریڈام دیتا ہے جو ہمیں شری رام کے قریب لاتا ہے اس سروتر کا پرتیک شکت جیان سے پہت پہت ہے اور اس کے اردھوں کی خوج کر کے ہم اس کی پریورتنکاری شکتی کو جدا سکتے ہیں ہنمان جی کی قرپا شروتر کو اتکیلن کرنا ہنمان جی نے سری رام رکھچا شروتر کا قیلن کیا ہوا ہے اس سروتر کو اتکیلن کرنے کے لئے ہنمان جی کی قرپا پراب کریں ہمیں ہنمان جی کی دیوی قرپا بھکتی اور شکتی سے اس سروتر کو اتکیلن کرنا پڑے گا ایک پویتری ستھان میں ہرمان جی کے منتر کا جاپ کرنے سے اس سروتر کی شکتی کے پرکٹ ہونے کے لئے منتر تیار ہو جاتا ہے آئیے ہم بھکتی کے ساتھ پرتی دھونیت ہو کیونکہ ہم ایک ساتھ جب کرتے ہیں اوم نمو حنوانتے بھے بھنجنائم سکھم کورو اوم فٹ سوہا شوٹر کی شکتی کا دوہن شوٹر کا پاٹ شروع کرنے سے پہنے ہنمان جی کا آوان کرنا میں تکرون ہے جاہے ان کے منتر کے مادیم سے یا ہنمان چالیسہ کے پاٹ کے مادیم سے ہم اپنی یا دھیاتمک پرگتی میں بادہ ڈالنے والی سبی بادہوں کو دور کریں اس ابھیاس کو سامل کر کے ہمارے جیون میں ہم شروع کرتے کی شکتی کو اپنے بھیتر فلتے فلتے دیکھ سکتے ہیں شروع کرتے کا ابھیاس انشتھان اور انساسند سری رام رکھچہ شروع کرتے کی پوری چھمتہ پرکٹ کرنے کے لئے ہمیں اس کے پاٹ کے لئے ایک ارمساسد دشتری کون اپنانا چاہیے چیتر نوڑاتری یا اشفر نوڑاتری کے دورا بھگوان گرام کی مورتی یا تشویر کو پوری سردہ کے ساتھ رکھیں گھی کا دیپک جلانا اس سادھنا کے لئے سانت ستھان کو چھنے لگاتا نو دنوں تک پرتی دن گیارہ بار سروتر کا پاٹ کریں پھر اسے دن میں ایک بار یا یدی سمباؤ نہ ہو تو شپتہ میں ایک بار اپنی چنی ہوئی بھی دی سے کریں سری رام رکھچہ سروتر کے سار کو اپنانا کب جیسا کی ہم سری رام رکھچہ سروتر کی پاٹ کی شروعات کرتے ہیں آئیئے ہم اپنے آپ کو پروی طرح سے اس کے دن بشار میں ڈپو دیں ایک سوچ پویتر ستھان بنائے رکھتے ہوئے شانتی کا واتاورن بنانے کے لئے ایک آرام دائیں کا حسن چلیں اس تھان اور سمیں کی بادھاؤں سے پڑیں بھگوان رام کے نام کی عسین شکتی کو محسوس کرتے لیں آئیئے ہم پر دیکھ سلوک اور سب ڈانس کے ساتھ اپنے ہندے کو صندق چھت کریں فروتر کی پریورتن کاری شکتی جیسا کی ہم سری رام رکھچہ سروتر کا پاٹ کرتے ہیں اور ہم ایک پریورتن کاری یاترہ پر نکلتے ہیں سروتر ہمارے من اور آتما کو سُدھ کرتا ہے ہمیں جیون کی چنوٹیوں سے اُبھرنے کے لئے شکتی اور ماد درشن پردان کرتا ہے اندکار اور پریسانی کے سامنے میں یہ سروتر سانتاونہ اور پرکاش کا آواہن کرتا ہے ہمیں دھار مکتہ کی یور لے جاتا ہے اور سبھی بھیوں کو دون کر دیتا ہے سری رام رکھچہ سروتر بھگوان رام کی مہمہ کا ایک گہرا وسیعت نامہ ہے یہ بھکتی کا ایک گہرا خجانہ ہے جیسا کی ہم اس پوکتر سروتر کا پاٹ کرتے ہیں آپ اپنے بھیتر شانتی پا سکتے ہیں اور بھگوان سری رام کی کرپا آپ پر ہمیشہ بنی رہے ہیں تو آئیے ہم سری رام رکھچہ سروتر کو سنجھوئیں اور اس سروتر کی دیوری کرپا کو پتھین کریں کہ پوکتر شکتی میں سانتاونہ اور پریم پر پرتیک پارٹ کے ساتھ محسوس کریں کہ سری رام کے ساتھ ہمارا سمبند مجبوط ہوتا جارہا ہے اپنی آتما کو بھگوان رام کے سار کے ساتھ رہنے دیں اس سروتر کی شکتی آپ کو سانتی پردان کریں اور سبھی برائیوں سے آپ کی رکشہ کریں اس کا دیویے پرباہ ہو کبھی سماپ نہ ہو اس سروتر کی اس لوک کو اپنی بھگتی کے ساتھ شکار کریں جس سے ان کے گہن آردھ آپ کے بھیتر گہنائی سے گھن سکیں اور پربوشی رام کا پیار اور آسیروان آپ پر ہمیشہ بنا رہے ہیں گانت میں سری رام رکشہ سروتر آپ کا مارک درشک پرکاز بن جاتا ہے سرکشہ کا ایک سروتر جو آپ کو دھارمکتہ کی مارک کی اور لے جاتا ہے ویسواس اور بھکتی کے ساتھ اس کی پریورتنکاری شکتی کو اپنے جیون میں پرکٹ ہونے دیں اور پربوشی رام کا اندہ آشروان آپ کا مارک درشم اور رکشہ کریں دھنیواد پریدرس کو سری رام رکشہ سروتر کی اس گیان وردک خوج میں میرے ساتھ سامل ہونے کیلئے اس کی پویتر چھند آپ کے دنوں میں گنجیں اور آپ کو شری رام کی قریب لائیں اور ایسے ہی سری رام اور ہنوان جی کی شکتی پرابت کرنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگلی بار تک آپ پر ہنوان شری رام کی دیوی گرپہ بنی رہیں جائے شری رام